اسلام علیکم ویلکم ٹو ایز ای می ایز بوئیز انگلیس میڈیم پرائیمری سکول ککسہ پانچ ویسے ہندی ایکائی پانچ چڑیا گھر کی سیر اس ایکائی میں چڑیا گھر کے کچھ جانوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کل گیتا اپنے دادا جی کے ساتھ چڑیا گھر گئی تھی اس نے دیکھا کہ سیر کے پنجرے کے پاس بہت بھیڑ تھی اب دیکھیں گیتا جو ہے وہ اپنے دادا جی کے ساتھ چڑیا گھر جاتی ہے وہاں پر سیر کے پنجرے کے پاس بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے یہاں پر بہت سارے لوگ اکھٹا ہوئے تھے سیر گرجہ تو سب ڈر کر پیچھے ہٹ گئے جب سیر گرجتا ہے تو سب ڈر جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں سامنے لوگ بندر کو نٹس اور کیلے کھلا رہے تھے دادا جی نے کہا دیکھو وہ لکھا ہے چڑیا گھر کے جانور کو کھانا دینا منع ہے گیتا بول اٹھی دادا جی وہ دیکھئے کالے موکہ بندر دادا جی ہس پڑے اور بولے بٹیا وہ بندر ہے اب دیکھیں اب دیکھیں وہاں پر کوئی بندروں کو لوگ کھانا کھلا رہے تھے اس وقت دادا جی کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں لکھا ہے کہ چڑیا گھر کے جانوروں کو کھانا دینا منع ہے اس وقت گیتا بول اٹھتی ہے دیکھیں دادا جی وہ کالے موکہ بندر تب دادا جی اسے ہس کر جواب دیتے ہیں کہ وہ بندر نہیں لنگور ہے لنگور ایک ویسے پرکار کا بندر کی جس کا مو کالا اور پونچ لمبی ہوتی ہے تو یہاں پر وہ لنگور کی بات کر رہے ہیں لنگور کا مو کالا ہوتا ہے ایک جگہ گینڈا دکھائی دیا جس کے ناک پر بڑا سا سنگھ تھا ساتھ والے باڑے میں لمبی گردن والے جیراف دیرے دیرے ٹہل رہے تھے اب دیکھیں گینڈا جو ہوتا ہے وہ بیسے کے آکار کا ایک پسو جس کی ناک پر ایک سنگھ ہوتا ہے اور یہ ویسے ستہا کی چڑھ میں ہی رہتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ جیراف دیرے دیرے ٹہل رہے تھے گیتا دادا جی کو کھیچتے ہوئے آگے لے گئی وہاں بھالو دو بیروں پر کھڑا تھا ایک تالاب میں رنگ بیرنگی مچھلیاں اور بتک تیر رہی تھی گیتا نے دادا جی کو دوسری اور عصارہ کر کے دکھاتے ہوئے کہا دادا جی دادا جی وہاں دیکھئے پتھر چل رہا ہے دادا جی اسے سمجھاتے ہوئے بولے بیٹیا وہاں کچھوا ہے اب دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ پانی میں کچھوا چل رہا تھا پر وہ گیتا کو بتا نہیں تھا اس لئے وہ دادا جی سے کہتی ہے کہ دیکھئے وہاں پر پتھر چل رہا ہے تو دادا جی اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا وہ پتھر نہیں وہ کچھوا ہے جب اسے ڈر لگتا ہے تو وہ اپنی گردن اور ہات پیر اپنے کھول میں چھپا لیتا ہے اوپر جو اس کے کھول ہوتی ہے اس میں وہ اپنے ہات پیر اور گردنوں کو چھپا لیتا ہے جب وہ ڈر جاتا ہے کھول اس کا رکشک ہے گیتا دوڑ کر آگے گئی ایک بڑے تالاب میں مگر تیر رہے تھے جیسے ہی ایک مگر نے موں کھولا گیتا نے ڈر کر دادا جی کا ہاتھ پکڑ لیا کچھ اور کھوسی سے تالی بجائی اور کہا وہ دیکھو ہریل پوپٹ اب دیکھیں وہ تھوڑا آگے جاتی ہے اور ایک تالاب کے قریب چلی جاتی ہے تالاب میں بہت سارے مگر تیر رہے تھے جب ایک مگر موں کھولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور دادا جی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کچھ اور آگے چلتی ہے تو ایک بڑا سا پنجرا تھا جس میں بہت ساری چڑیائیں تھی گیتہ کھوسی سے تالی بجانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ہریل پوپٹ دادا جی نے کہا ہاں اور ادھر دیکھو وہ سفید والا ویدیشی پکسی ہے اب دیکھیں دادا جی اسے کہتے ہیں ہاں بیٹا اور دیکھو اس طرف جو ہے وہ سفید والا ویدیشی پکسی ہے جسے کاکا کہتے ہیں اور اسے ہندی میں کاتوا بھی کہتے ہیں گیتہ چہک کر بولی دادا جی کچھ چڑیا تو ہمارے گھر کے پاس بھی دکھائی دیتی ہے جیسے یہاں والی چڑیا ایک پجرے میں جو ہمارے گھر کے قریب چڑیائیں دکھائی دیتی ہے ویسے چڑیائیں تھی تو وہ کہتی ہے یہ تو ہمارے گھر کے قریب بھی ہوتی ہے پچھلے سال پکنک پر ہم نے باغ میں ناچتا ہوا مور بھی دیکھا تھا دادا جی نے گیتہ کو بتایا کہ سب سے بڑا پکسی جو ہے وہ ستر مرگ ہوتا ہے ستر مرگ جسے سہمک کہتے ہیں وہ ہوتا ہے وہ دیکھو ستر مرگ پیٹ کی چھایا میں کھڑا ہے چڑیا گھر میں ہاتھی اور اونٹ کی سواری بھی کر سکتے ہیں سامنے آئس کریم کا ایک ٹھیلا تھا دادا جی نے اپنی چھڑی ڈکائی اور گیتہ کے لئے آئس کریم کھری دی اب تک دونوں تھک چکے تھے وہ چڑیا گھر کے دروازے کے باہر آئے اور بس پکڑی اور اپنے گھر آگئے دیکھیں اس طرح سے گیتہ اور دادا جی دونوں چڑیا گھر کی سیر کر آتے ہیں اب اس کے پار سے سمبندیت ہم کچھ سب سمجھ سمجھتے ہیں چڑیا گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پس پکس دیکھنے کے لئے رکھے جاتے ہیں باڑا باڑا یعنی کی گھرہ ہوا اس ہاتھ پیر اندر لے لیتا ہے تو وہ کھول کے اندر اپنے ہاتھ پیر اور مکہ لے لیتا ہے لنگور ایک نیسیز پرکار کا بندر ہوتا ہے جس کا موں کالا اور پوچ لمبی ہوتی ہے ہریل ہریل کا مطلب ہوتا ہے ہری رنگ والا بیٹا آپ لوگوں کو یہ سب ہیڈنگ لگانا ہے اور یہ سب دار اپنی ہندی کی نوڈ بک میں اچھے اکثر سے سپیلنگ کی مسٹیک کیے بینا لکھنا ہے تھانک یو